ویلکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ تو اس ویڈیو میں ہم فرسٹیئر کی ڈیٹ شیٹ کو ڈسکس کریں گے جو کہ اوفیشلی اناؤنس ہو چکی ہے فرسٹیئر ڈیٹ شیٹ فور پنجاب بورڈ آپ اپنے پاس ایک ریجسٹر اور ایک پین ساتھ رکھیں تاکہ جو سبجیکٹس بھی آپ نے وہ سلیکٹ کیے میں ہیں اس کی ڈیٹ شیٹ آپ ساتھ کے ساتھ لکھتے جائیں اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ فرسٹیئر کی اوفیشل لیٹ شیٹ ڈسپلے کرنے جا رہا ہوں اور اب ہم فرسٹیئر کی لیٹ شیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلا پیپر جو ہے آپ کا وہ کب ہے اور کون سا ہے تو پہلا پیپر رہے گا آپ کا ٹونٹی ٹو مائی کو ویڈنس ڈے والے دن اور پہلا پیپر جنہوں نے سائیکولوجی رکھی ہوئی ہے اس کا ہوگا اور سیکنڈ ٹائم میں ہوگا آؤٹلائنز آف ہوم ایکنومکس اس کے بعد دوسرا پیپر جو ہوگا وہ آپ کا ٹونٹی تھرڈ مائی کو ہوگا تھرسٹیئر والے دن اور وہ کمیسٹری کا رہے گا اور اس کے ساتھ ہی ٹونٹی تھرڈ مائی تھرسٹیئر والے دن لائبریری سائنس کا بھی رہے گا اور انہوں نے سٹیٹک سٹکس رکھی ہوئی ہے ان کا بھی پیپر جو ہے وہ ٹونٹی تھرڈ مائی کو سیکنڈ گروپ میں ہوگا اس کے بعد ٹونٹی فورٹھ مائی فرائیڈے والے دن آپ کا پنجابی کا پیپر ہوگا عربی کا پیپر بھی اس دن ہوگا اور پرنسپل آف کومرس کا پیپر بھی اس دن ہی رہے گا جبکہ اس کے بعد سیکنڈ گروپ میں پرشین کا پیپر اور ایڈوانسٹ اردو جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے ایڈوانسٹ اردو ان کا پیپر ہوگا اس کے بعد 25 مائی کو یعنی کہ سیٹرڈے والے دن آپ کا فیزکس کا پیپر ہوگا جنہوں نے فیزکس رکھی ہوئی ہے یا پھر جنہوں نے health and physical education رکھی ہوئی ہے ان کا پیپر ہوگا اور second group میں بھی physics کا پیپر ہی ہوگا اس کے بعد Monday 27th مائی کو آپ کا جو ہے وہ English compulsory کا پیپر ہوگا اور second group میں بھی Englishی کا پیپر رہے گا اس کے بعد اس سے next day یعنی کہ Tuesday 28th مائی کو آپ کا history کا پیپر ہوگا جبکہ second time میں 28th مائی Tuesday والے دن آپ کا geography کا پیپر ہوگا اس کے بعد 29th مائی کو یعنی کہ Wednesday والے دن آپ کا Islamic studies کا پیپر ہوگا elective مطلب کہ جنہوں نے رکھی ہوئی ہوتی Islamic studies compulsory نہیں elective Islamic studies اس کا پیپر ہوگا اور principal of accounting کا پیپر ہوگا جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں سبجیکٹ اور اس کے بعد 30th مائی یعنی کہ Thursday والے دن آپ کا mathematics کا پیپر ہوگا اور جن بچوں نے biology رکھی ہوئی ہیں ان کا biology کا پیپر ہوگا اور اس کے بعد 31st مائی یعنی کہ Friday والے دن آپ کا Islamic education compulsory یعنی کہ Islamic education جو ہر بچے کو پڑھنی پڑھنی ہے اس کا پیپر جو ہوگا وہ 31st مائی کو ہوگا جنہیں اگر آپ نے کوئی elective Islamic studies نہیں رکھی ہوئی تو جو آپ کی compulsory اسلامی اسلامیات جو ہے آپ کی اس کا پیپر 31st مائی Friday والے دن ہوگا اور 2nd گروپ میں Islamic education وہی پیپر ہوگا اور جن بچوں نے جو غیر مسلم ہیں وہ ethics کا پیپر دے سکتے ہیں اسی دن یا جنہوں نے civics رکھی ہوئی ہے civics وہ بھی ان کا پیپر بھی 31st مائی Friday والے دن ہوگا اس کے بعد 1st جون کو آپ کا Saturday والے دن اردو compulsory کا پیپر ہوگا اسلامیات اور اردو میں کوئی چھوٹی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ہی جن بچوں نے پاکستانی کلچر رکھا ہے 2nd گروپ میں ان کا پیپر ہوگا اردو کے ساتھ اس کے بعد آپ کا 3rd جون یعنی کہ منڈے والے دن آپ کا economics کا پیپر ہوگا اور جن بچوں نے sociology رکھی ہوئی ہے 2nd گروپ میں ان کا sociology کا پیپر ہوگا اس کے بعد منڈے 10 جون آپ کا civics کا پیپر ہوگا اور اس کے ساتھ ہی آپ کا business mathematics کا پیپر ہوگا اور جن بچوں نے philosophy رکھی ہوئی ہے ان کا 2nd گروپ میں philosophy کا پیپر ہوگا اس کے بعد آپ کا 11th جون کو computer science کا پیپر ہوگا اور اس کے بعد 11th جون کے بعد آپ کا 12th جون ویڈنس ڈیو والے دن education کا پیپر ہوگا اور اس کے ساتھ جن بچوں نے principal of economics رکھا ہے ان کا پیپر ہوگا سو یہ تھی آپ کی first year کی date sheet